موسیقی پروگرام گواہی میں میں آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ خداون کی خادمہ شناز علیہ السلام مجود ہیں ہم جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ خداون نے ان کی زندگی میں کون سے ایسے بڑے بڑے کام کیے کہ وہ اس کی راہ میں چلنے کو تیار ہوگی اور ابھی ملاقات کریں گے مباشرہ شناز علیہ السلام سسٹر جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں ہمارے لیے بائی سے خوشی ہے کہ آج آپ خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ مجود ہیں تینکیو بھائی میں آپ کی شکر گزار اس کے بعد نیشنل نیوز چینل کی جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں اس جگہ پہ آکے خدا کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور خدا کے نام کی گواہی دوں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنی ینگ ایج میں خداون کے کلام کی خدمت کر رہی ہیں تو آپ نے یہ اس کا بقاعدہ آغاز کب کیا اپنی خدمت میں نے اس کا بقاعدہ آغاز تقریباً دو ہزار نو میں کیا جب میں نے پانی کبابٹی اسمہ لیا اس سے پہلے میں سنڈی سکول میں جاتی تھی تو اس کے بعد ہمارے چرچ میں پاسٹر عارف ہیں جن کے زیرہ ساہر ہے کہ میں خدا کی خدمت کر رہی ہوں اور ان کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں کہ میں اس جگہ پہ بھی آکے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کروں گی تو میری زندگی میں خدا کے بعد اگر سب سے بڑا میری خدمت میں ہاتھ ہے تو وہ ان کا ہے سر عارف تو آپ کہہ رہے ہیں سر عارف تو کیا وہ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں کوئی کالج میں یا سیمری آپ نے کوئی جوائن کی ہے نہیں ابھی میں کر رہی ہوں اسم لیزف گارڈ بائیبل کولیز سے بیسٹ کالج بیسٹ کالج ادھر سے ادھر سے میں سیکھ رہی ہوں خدا کے کلام کو تو میں دعا میری یہی ہے کہ میں خدا کے کلام کو سیکھوں اور بہت سی جگہ پہ جاؤں جہاں پر خدا کے کلام کی خدمت نہیں ہو رہی وہاں پہ جا کے خدا کے کلام کی خدمت کروں اور یہ ہمارے لئے حکم بھی ہے جی یہ سمسی نے بھی کہا ارشاد عاظم میں کہ جاؤ تم ساری خلق کے سامنے انجیل کی مندی کرو تو سسنے جی کوئی ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کے لیے ان کی ایمانی ترقی کا باعث بنے میری زندگی میں جو خدا کا پلان تھا خدا نے اپنے خادم کے وصلہ سے اس پلان کو میری زندگی کے اوپر ظاہر کیا اور انہیں مجھے گائٹ کیا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ خدا کے کلام کو سنانے والی ہے تو اس لیے میں خدا کے شکر گزاری کرتی ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں یہ نبوت کی تاکہ میں خدا کے کلام کی خدمت کرو بعض اوقات ہمارے پاس خدمت ہوتی بھی ہے مگر بعض اوقات ہمیں خود ہی اس خدمت کا پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا خدمت کرنی یا کیا نہیں کرنی تو خدا اپنے لوگوں کے وصلہ سے اس خدمت کو بعض اوقات ہماری زندگی کو اوپر ظاہر کرتا تو جب وہ ظاہر کرتا تو ہمیں خدا کے حکم کو ماننے کی بھی ضرورت ہے تو میں خدا کے شکر گزاری کرتی ہوں کہ انہوں نے میری زندگی میں یہ پیشن گوئی کی یہ نبوت کی خدمت کر رہی ہوں جی ناظرین آپ نے مبشرہ شناز علیاز کی گواہی کو سنا کہ خادم نے ان کے جو توڑا ان کے پاس تھا اس کو پہچانا اور اس کو اس بات کے لیے قائل کیا کہ آپ خدا ان کی خدمت کو اس کے کھیت میں کام کریں اور سب سے جو اچھی اور خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ سسٹر جی نے اس بات کو اپنایا اپنے خادم کی بات کو اپنے پاسٹر کی بات کو جانا اور محسوس کیا اور خدا نے ان کو ریالائز کروایا کہ تم کو میں نے اپنے اس بندہ کے وسیلہ سے چن لیا ہے اور انہوں نے اس بات پر آمین کہا اور آج خدا ان کے کھیت میں یہ کام کر رہی ہیں اور بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنی ہوئی ہیں اسی طرح سے اور نوجوان جو خدا ان کی خدمت کو کر رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ملیں گے ایک اور نئی گواہی کے ساتھ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی